بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گی ناظرین پانچ سال تک گھروں میں بیٹھ کے کبھی گالیاں دینے والی بددعائیں دینے والی وہ قوم جو کبھی لائنوں میں لگ کے آٹے کے لیے زلیر ہوئی تو کبھی بلوں کی صورت میں زیادہ چارجز لگنے پر اپنے زیور اپنی بہت سی چیزیں بیچ کر اپنے بل ادا کرنے والی قوم کسی وقت کوئی بہران دیکھتی اور مہنگائی کی چکی میں پسکر رہ جانے والی قوم آج پھر نئے خواب سجائے انہی وڈیروں جگیرداروں سرمایہ داروں اشرافیہ کے پنجوں میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ان کی گاڑیوں کے سامنے دمال ڈالتے ہوئے میں تو حیرت زیادہ ہو جاتا ہوں کیسے دمال ڈال رہے ہوئے ہیں کیسے ان کو دعوتیں دے رہے ہیں اپنے اپنے ڈیروں پر بلانے کے لیے انہی لوگوں سے امیدیں وابستہ کر کے جنہوں نے پانچ سال ان کا خون مچوڑا نہ کوئی پلاننگ نہ کوئی منشور نہ کوئی نظریہ نہ کوئی فکر ان کو تو صرف اپنا پانچ سال جو وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس پیسے کو دوبارہ انویسمنٹ کو دوبارہ سے اپنے اگلے سال کی تیاری پانچ سال کی تیاری کے لیے اس کو اپنا پورا کرتے ہیں پتہ نہیں اس قوم کو کس دن شعور آئے گا اور کس دن سمجھے گی جو پچھتر سال سے لگاتار اسی نظام کے اندر بار 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 اور نسل در نسل یعنی انہی جگیرداروں سرمایہ داروں وڈیروں اشرافیہ ان کی اولادیں نسل در نسل ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ملک کا کہاں سے کہاں کیا حال تھا ملک کا اور کہاں پہنچ چکے ہم اتنے بلینز جو ہیں ڈالرز مکروض ہو چکے ہیں ملک تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم جا کے در رہے ہیں ہمارا سوچ کہاں گئی ہماری فکر کہاں گئی ایک نئے خواب اور ایک نئی نعرے لگا کے جناب اس قوم کو پھر سے دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے اور ایسی تیار ہو رہی ہے قوم میں حیران ہوں اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے لوگ کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں نئے نئے چہرے جو نسل در نسل تھی انہی کی اولادوں میں سے وہ متعرف کروائے جا رہے ہیں نئے نئے خواب دکھائے جا رہے ہیں اور کوئی لوگ دیکھ جائیں گے ذاتی مفادات کی کوئی گلیاں کھمبوں نالیوں اپنے بیٹوں کی جوبز نوکریوں اور ان ساری سیچویشن کسی کو کوئی اٹکا ہوا کام نکلوا دے گا کسی کو کوئی بتانے سے بری کروا دے گا کسی کوئی بیٹی کی نوکری لگوا دے گا ذاتی مفادات پہ ہم ملکی مفادات کو ہمیشہ مار دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آج جس طرح پہ ہم کھڑے ہیں ہماری تمام پریشانیوں ہمارے تمام مسائل کی اصل جڑ یہ فرسودہ کرپٹ عوام دشمن نظام ہے جس کے ذریعے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہیں جو امانتدار دیانتدار شریف نفس انسان ہوں کہ اس ملک کا سوچیں اس کی عوام کا سوچیں ان کے پاس کوئی پلین ہی نہیں ہوتا انہوں نے آپ کے لئے کرنا کیا ہے وہ تو بس اشرافی ہے انہوں نے آنا ہے اس ملک کا جو کر سکتے ہیں اور آج جس سطح پہ ملک تھا اور آج جہاں پہنچ چکے ہیں کتنا ہم مقروض ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو کوئی آثمان سے فرشتے تو نہیں اترتے جو اس ملک کو دیوالیا کر گئے یہی لوگ ہیں نسل در نسل نسل در نسل جس سطح پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اللہ معاف کرے جس طرح کی صورتحال کا منظر اس وقت پیش کیا جا رہا ہے اور جو سیچویشن اس وقت بند چکی ہے ایک پارٹی ہے تو اس کو بالکل دیوار میں لگا دیا گیا دوسری پارٹی ہے تو ان کو باقیدہ تیاری کر کے لائے گیا ان کو ایک سلطنت بادشاہت کی طرح ان کے سر پہ تاج سجانے کو اب کب ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے پوری تیاری کے ساتھ پلیننگ کے ساتھ اگلے لوگ ان کو بٹھانے کے لئے تیار ہے اور عوام ایک طرح سے نئے خواب سجانے کے لئے تیار بیٹھ لیا ہے عوام جب تک عوام کے لئے میسیج ہے کہ جب تک آپ خود اپنے حقوق کے لئے اپنے شعور کو اجاگر نہیں کریں گے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اس وقت چاہے جتنے الیکشن ہو جائیں ہزاروں الیکشن ہو جائیں کوئی بڑا سے بڑا بڑا لیڈر آ جائے اس سسٹم کے اندر کبھی بھی کوئی بھی تبدیلی عوام کے لئے کوئی خیر کا نظام نہیں ہے یا اس وقت بالکل اندھیر نگری ہو چکی ہے تو اگر آپ اپنی اور اپنی نسلوں کا مقدر بدلنا چاہتے ہیں جو میں آپ تک شعور پہنچانا چاہتا تھا اپنے میسیج کے ذریعے اگر آپ اپنی نسلوں کا مقدر بدلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کرپٹ فرسودہ عوام دشمن نظام جس کے ذریعے پچھتر سال سے ہم زلیل و خوال ہو رہے ہیں یعنی قوم زلیل و خوال ہو رہی ہے عوام زلیل و خوال ہو رہی ہے اور حکمران وہ اشرافیہ وہ کرپٹ وہ بددیانت لوگ پوری زندگی ہیں نسل در نسل اپنی جوائے کر رہے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے ذرا نیچے جا کے چیک کریں جو بیچارے لوگ بے رزگاری اور مہنگائی کی صورت میں جن کے دو وقت روٹی جن کے پاس لکمہ لینے کے لیے نہیں ہے ان کو کس تکلیف میں ہے یہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ عوام اپنا مقدر بدلنا چاہتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہمیں اس سکرپٹ فرسودہ عوام دشمن عظام کو پہچانا ہوگا جس کے ذریعے یہ لوگ سیلیکٹ ہو کے ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں اور پانچ سال کے لیے ہم ذری لوگ خوار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شعور عطا فرمائے تاکہ ہم ایک بھیڑ بکریوں کی طرح جو ایک حجوم ہے وہاں سے ایک قوم کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہو اور ایک منزل پر ہم پہنچ سکیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال دیکھیں